ٹاپ فیفٹین مسکنسپشنس ایباوٹ ٹرنیٹن ٹرنیٹن کے حوالے سے ویسے تو جنرلی ایک ہی میجر مسکنسپشن ہم نے دیکھی ہوئی ہے کہ یہ ٹیکس مچنگ ٹول ہے تو اس کو کوئی پلیجیزم ڈیٹیکشن ٹول سمجھا جاتا ہے تو جو ٹرنیٹن سروس پروائیڈرز ہیں انہوں نے اپنی جو ہے بلاگ میں ایک طرح سے یہ چیز کلیریفائی کی ہوئی ہے کہ کس طرح سے ٹرنیٹن کو یوز کیا جائے اور جو مسکنسپشنس ہیں میجر یا جو ٹاپ فیفٹین ان کے نالج میں آئی ہیں ان کو انہوں نے یہاں پر کلیر ایک طرح سے کیا ہوا ہے اپنے ویبشائٹ پر نمبر ون مسکنسپشن جو سب سے زیادہ یہ انسٹرکٹرز یا سٹوڈنس یا جو بھی یوز کرتا ہے یوزر کہ اٹرنیٹن ڈیٹیکس پلیجیزم تو اس حوالے سے انہوں نے کلیریفیکیشن میں جو لکھی ہوئی ہے چیز کہ یہ ٹرنیٹن جو ہے جسٹ ایک ٹیکس میچنگ ٹول ہے جو اپنے ڈیٹا بیس کو جو ٹرنیٹن نے ڈیولپ کیا ہوا ہے اس کو وہ ہر ڈاکومینٹ کے لیے چیک کرتا ہے اور ہر ڈاکومینٹ اس ڈیٹا بیس سے چیک ہو کے سیملیٹی رپورٹ یا اوریجنل ڈی رپورٹ جنیٹ ہوتی ہے اور جس کو انسٹرکٹر دیکھ کے ہی گائیڈ کر سکتا ہے کہ یہ پلیجیزم یا جو سیملیٹی انڈیکس ہے وہ کس طرح ریلیونٹ ہے پلیجیزم ڈیٹرمائن کرنے کے لیے دوسری جو مسکنسپشن ہے کہ ٹرنیٹڈ ورکس دہ سیم سیملیٹی انڈیکس ہے کہ ٹرنیٹڈ ایک ہی طرح سے ہر ڈاکومینٹ کو چیک کر رہا ہوتا ہے بلکل چیک کرنے کا میکنزم تو ایک ہو سکتا ہے بٹ وہ جو آپشنس اس کی اسائیمنٹ سیٹنگز پر دیئے گئے ہیں اگر ان میں ردو بدل کی جائے تو یہ ڈیفرنٹ بیہیو کرے گا سپوز اگر میں کوئی ڈاکومینٹ اپلوڈ کرتا ہوں جس پر اسائیمنٹ سیٹنگز میں نے کچھ ڈیفرنٹ رکھی ہوئی ہیں دوسرا انسٹرکٹر اسی ڈاکومینٹ کو چیک کر رہا ہے اس نے اسائیمنٹ سیٹنگز ڈیفرنٹ رکھی ہوئی ہیں تو اس طرح سے وہ دونوں کو ریپورٹ ڈیفرنٹ ملے گی تو اس لیے یہ کہنا کہ آل سیچویشنز میں ایک ہی طرح سے بیہو کرے گا دوسری سمیم بارڈ یہ ہے کہ جو ڈیٹا بیس ہے ترنیچن کا وہ ویڈ ٹائم اپ ڈیٹ ہو رہا ہوتا ہے ریگولرلی اور جو ڈاکومینٹ میں نے آج چیک کیا اس کو اگر ایک ہفتے کے بعد چیک کرنے گا تو اس کی سیملیٹی ہو سکتا ہے بڑھ جائے کیونکہ اس کے بعد کئی لوگ اس طرح کا کانٹینڈ اپلیوڈ کر چکے ہوں گے تیسری یہ بات ہے کہ سیملیٹی سکور شوز پرسنڈیج آف پلیجڈائیز کانٹینڈ ان اسٹوڈنٹ پیپر جو حالانگی سیملیٹی جسٹ ایک ووم میں چاہ رہا ہوتا ہے جو سیملیٹی جیسے ٹیکسٹ اس کو ڈیٹا بیس میں مل رہا ہوتا ہے اس چیز کا نام ہے سیملیٹی تو یہ ضروری نہیں ہوتا وہ کوٹیڈ مٹریل بھی ہو سکتا ہے وہ سائٹیڈ مٹریل بھی ہو سکتا ہے تو اس کو ویریفائر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اگین یہ کہہ دینا کہ سیملیٹی سکور جو ہے وہ پلیجرزم شو کرتا ہے یہ غلط ہوگا نمبر فور کہ ان انسٹرکٹر کین ڈیٹرمائن ایف ایپ پیپر ایس ایکسیپٹیبل پیورلی فرام سیملیٹی سکور نئی سیملیٹی سکور سے کسی بھی طرح سپوز ایک ڈاکومنٹ کی 35 سیملیٹی ہے اور ہم کہہ دیں کہ یہ اوکے نہیں ہے this is totally not acceptable in a sense کہ فرسٹ آپ کو اس ڈاکومنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ 35% سیملیٹی آ کہاں سے آ رہی ہے ویدر کوئی سائٹیڈ مٹریل اس میں ہے یا کوئی کوٹیڈ مٹریل ہے یا یہ یونیورسل ٹرث ٹائپ کی چیز ہے کوئی تو یہ سارے جو ایک طرح سے check and balances کرنے کے بعد ہی acceptable not acceptable کا لیبل لگایا جائے گا اس کے بغیر وہ appropriate نہیں ہوگا number five papers internet and database are easily accessible by others اور یہ USA میں سب سے زیادہ concern students کی طرف سے اور وہ اس کے اہلیے کوٹس کو بھی انہوں نے ایک طرح سے ان کو بھی request کی کہ ہماری پرائیویسی کے لیے ایک challenge بنا ہوا ہے کہ میرا ڈاکومنٹ میری جو copyright ہے اس کو یہ violate کرتا ہے اس طرح سے کہ باقی لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں یا باقی لوگ اگر similarity آتی ہے تو اس کی access کے لیے request کرتے ہیں تو یہ اس طرح سے directly کسی کو access نہیں ہوتی یا تو کوئی agreement ہوتا ہے access کرنے کے لیے اس user اور جو دوسرا user ہے اس کے درمیان کوئی direct رابطہ ہوتا ہے تو اس طرح کوئی بھی اٹھ کے اس database کو explore نہیں کر سکتا number six یہ ہے the source named in the similarity report is the exact source used by the writer بعض اوقات user کسی particular book کو use کر رہا ہوتا ہے اور internet پہ جو similarity index میں source شوک کر رہا ہوتا ہے there is possibility ایک ہی document ایک ہی similarity multiple sources سے آ سکتی ہے تو again the basic check and balance ہے کہ اس کو verify کیا جائے کہ وہ ہے کیا چیز اور وہ cited ہونی چاہیے تھی یا نہیں یہ بھی اس کو explore کرنے کے بعد پتہ چلے گا نمبر seven پہ یہ ہے کہ once a paper has been submitted to turnitin it is in the database forever جو document student یا faculty members upload کرتے ہیں وہ ان کی ایک طرح سے intellectual property ہوتی ہے وہ کسی بھی time پہ اس کو اپنے administrator کو کہکے delete کروا سکتے ہیں تو ایسی کوئی چیز نہیں کہ وہ permanently database کا ڈیٹا بیس کا حصہ بن جاتی ہے یہ ڈسکریشن ہے جو student administrator سب کو ملی ہوئی ہے اور اس database میں رکھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی اور اس کام کو اٹھا کے reproduce نہیں کر پائے گا نمبر eight پہ اگر دیکھیں کہ copyrights of students are compromised کے حوالے سے misconception ہیں again جیسے ہم نے پہلے share کیا کہ یہ instructor اور اس کی جو students کی consent پہ ہوتا ہے اس کے بغیر یہ نہیں کوئی بھی share کر سکتا یا کوئی access کر سکتا all students had written یہ بھی ایک طرح سے بڑا concept ہے جو جو students learn کرنا چاہتے ہیں جو رائٹنگ سکل ریپورٹ کو اپنی جو بھی رائٹنگ ہے ریپورٹ سکتا ہے whatever students can easily game turn it in to escape detection most most of the time جو یوٹیوب پہ گوگل سے سرچ کرکے how to cheat turn it in وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح سے وہ اس کو چیٹ کر سکتے ہیں اس کا algorithm جو ہے dynamic وہ update ہوتا رہتا ہے اور یہ جو service پروائیڈر سے وہ اس چیز کو due to the business secret شیئر نہیں کر رہے ہوتے کہ کیا الگوردم میں کس طرح یود ہوتا ہے but again وہ tool easily کوئی بھی game اس کو نہیں کر سکتا all words big or small could be mistake for match in a similarity report possibility ہو سکتی ہے coincident ہو بھی سکتا but بہت کم اس کے chances ہوتے کہ اس طرح کی چیز آئے سامنے number 12 میں turn it in compared a paper against everything written نہیں اس طرح کی بات بھی نہیں ہے جو ڈاکومنٹس اس کے ڈیٹا بیس میں جو turn it in کا اپنے ڈیٹا بیس ہے اس میں اگر available ہوں گے تو ہی وہ سیمیلیٹی میں آئیں گے اور turn it in ڈیٹا بیس جو ہے وہ سارے انٹرنیٹ کی visible information as well as جو subscribe content ہے جس طرح جنرلز کا ڈیٹا وہاں سے update ہو رہا ہوتا ہے turn it in has expertise in pleasure and can render judgment on specific cases نہیں یہ تو اس ایکسپرٹ کا کام ہے یا سپروائزر کا یا فیکلٹی کا جو سبجیکٹ کو ایک طرح سے as a ایکسپرٹ زیادہ جانتا ہے اس کی core areas کو بھی اس کی latest trends کو بھی number 14 پہ ہے turn it in automatically evaluate and grades paper یہ بھی ایک طرح سے misconception ہے جو turn it in report generate کرتا ہے اور instructor کے بغیر دیکھیں یا اس کی بغیر grade کرنے کے وہ grading turn it in itself نہیں کر رہا ہوتا وہ instructor جس طرح دیکھ کے report کو کرے گا اس طرح یہ behave کرے گا اور number 15 میں جو ہے turn it in employs legions of experts to read and evaluate papers for plagiarism ایسی بھی کوئی بات نہیں کوئی experts turn it in کے پاس نہیں ہوتے وہ ایک طرح سے electronic detection tool ہے جس کے through similarity report generate ہوتی ہے اور وہ سارے ایک طرح سے digitized devices اور algorithm پروگرام software ان کی combination ہے turn it in itself کوئی experts ہو اس کے پاس نہیں ہیں تو یہ misconceptions ہیں جو training کے دورہ ہر faculty student اور administrator کو پتا ہونے چاہیے ڈیمین ڈیمین هی بیوز ڈیمین 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 موسیقی